اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام وعلا رسول کریم الحمدللہ رب العالمین جی تو آپ سب کو ویلکم نیو ٹاپک کے لیے نیو لیکچر کے لیے انشاءاللہ آج ہم دو تین ٹاپک کور کریں گے اور دونوں اور آسان ہیں تینوں تو انشاءاللہ آپ آج انجوائے بھی کریں گے کچھ پھر آپ سے اینڈ میں تھوڑی سی پریکٹس بھی میں کرواؤں گا سو آج ہم اپنے پہلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں شروع کیا تھا اس کو کنٹینیو کرتے ہیں وہ کیا تھا آئیے دیکھتے ہیں جی تو میس بلائیے سٹوڈنٹ کو جی سر بلفشہ آئیے جی اسلام علیکم جی یہ دیکھیں یہ کیا لکھا ہوا ابھی سکرین پر جی ماضی کے فیل لکھے ہوئے ہیں نصرہ داروہ فتحہ سمیہ سمیہ حسیبہ کروما گوڈ یہ کون سے لکھے ہوئے ہیں دیکھیں جی کیا لکھا ہوا ہلو ہلو جی آواز میں آرکت جی جی آپ نے اپنے آپ کو وہ کر دیا یہ مجھے بتائیے یہ تین کون سے وزن پر ہیں پہلے تین والے جی یہ فعالہ کے وزن پر اور یہ دو کس وزن پر ہیں نیچے والے فائیلا اور لاسٹ والا لاسٹ والا فاؤولہ اوکی گوڈ سو اس کا مطلب اب آپ مزارے دیکھیں ان تینوں کے مزارے کیا بن رہے ہیں تینوں ایک کی وزن ہے ڈیفرنٹ ہے یہ ڈیفرنٹ ہے ڈیفرنٹ ہیں اب یہ والی چیز ہمیں سمجھنی ہے کہ دیکھیں ماضی ناصارہ اور مزارے یانسورو ماضی دارابا مدارے یدریبو ماضی فاتحہ مدارے یفتہو سو مزارے تینوں کے ڈیفرنٹ تینوں وزنوں پر ہیں لیکن ماضی ایک ہی وزن پر ہے اس کا کیا علاج ہے اب دوسرا دیکھیں سامیہ اور حاسیبہ اور اس کا مزارے جو ہے وہ دونوں ڈیفرنٹ وزن پر ہے ایک وزن پر نہیں ہے اسی طرح آخری جو ہے اس کا بھی اس کا تو خیر وہ تو مسئلہ یہ بات یاد رکھ لیں کہ یہ کارومہ جو فاؤلہ وزن ہوگا فیل ماضی کا اس کا مزارے یفعولو کے وزن پر ہوتا ہے اس کا تو چپٹری حل ہو گیا نا کارومہ یکرومو سو جو فاؤلہ وزن پر آتے ہیں ان کے مزارے یفعولو وزن پر ہوتا ہے البتہ ان پر آئیے اچھا اس میں اس کی کوئی کوئی ایڈنٹیفیکیشن نہیں ہے کہ یہ کیسے کون سا کس پہ آئے گا یہ ٹوٹلی سٹڈی پہ ڈیپنڈ کرتا ہے ٹوٹلی ہمارے سما پہ ڈیپنڈ کرتا ہے جیسے ہم نے سمای مونس کو لیا تھا البتہ کچھ وقت گزنے کے بعد یہ ہمیں یاد ہونا شروع ہو جاتے ہیں اب رہی مزید بات مزید یہ کہ ڈکشنریز میں ڈکشنریوں میں ان کا سلوشن موجود ہوتا ہے اور اس کا مزارے کیا ہوگا اس کی ایڈنٹیفیکیشن ضرور بنائے گئی ہیں اور یہ ایک سٹینڈرڈ بنایا گیا ہے اور یہ سٹینڈرڈ دنیا میں رائج ہے نہ کہ صرف عرب میں بلکہ نون عرب میں بھی یہ رائج ہے حتیٰ کہ عرب کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس ماضی کا مزارے کیا ہوگا قرآن کے حوالے سے ان کو پتا نہیں ہوتا البتہ لیکن نارمل زندگی میں تو ساوزر ہے کہ ان کو معلوم ہوتا ہے البتہ بہت سے ایسے فیل ہوتے ہیں ڈکشنوری کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے سو اس کا سلوشن کیا ہے یہ اس کا سلوشن میں ابھی آپ کے سامنے دینے لگا ہوں دیکھیں کیا ہوا ہے کیا ہائی لائٹ کیا ہے سسٹر میں نے فا کلیمہ فا کلیمہ کو میں نے چھ ماضی کے جہون میں ہائی لائٹ کر دیا پڑھیں ذرا فا کلیمہ کون سا ہے سب میں سب میں فا کلیمہ نون نا سب میں فا ذبر ہے سسٹر سسٹر جب کلیمہ پڑھنا ہوتا ہے تو پھر یہ نا عجیب بات کر رہی ہیں آپ اس پہ ہر لفظ کیا لکھتا ہو لیکھیں نون ضاد فا سین ہا کاف بس اوقات میں محسوس کرتا ہوں کہ واقعی پریپ کے بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے نون ضاد فا سین ہا کاف جی دیکھیں آپ ماشاءاللہ ماشاءاللہ مائے ہیں آپ لوگوں سے کچھ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے آپ لوگ کالج یونیورسٹی پولنا سے گزرے ہوئے ہیں کچھ ماشاءاللہ آپ لوگوں کی جو اندرسٹیننگ کے لیول ہے وہ پہلی کلاس کے بچوں کی طرح نہیں ہیں سو فا کلمہ پہ جو حرف ہے وہ ہے نون یہاں ہے ضاد یہاں ہے فا یہاں ہے سین یہاں ہا اور یہاں کاف پھر بعد میں آگ نیچے لوگ کومنٹ کرتے ہیں جس تو آپ کو رود ہونے کا بڑا شوق ہے اس کو رود ہونا پسند ہے مجھے بہت افسوس ہوا اس طرح کومنٹ کر کے آپ سٹوڈنٹ بھی ہیں اور پھر ایسی باتیں کرتے ہیں آگے نیچے میں نے اپنی لائف میں دیکھا ہے جو بچہ جو سٹوڈنٹ اپنے اپنے تیچر پر تنقید کرتا ہے وہ زندگی میں ناکام ہی رہتا ہے اس کو ہمیشہ ناکام دیکھا ہے استاد مختلف طبیعت کے ہوتے ہیں مختلف لیچوں کے ہوتے ہیں سارے استاد ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں ہر ڈیفرنٹ آدمی ہوتا ہے لیکن اگر آپ کی تیچر پر ہی تنقید شروع کر دینا آپ کو نہیں پسند آرہا تیچر کا پڑھانا آپ خاموشی سے چھوڑ دیں آپ سائلنٹلی چھوڑ دیں بغیر کچھ کہے آپ کو نہیں پڑھنا لیکن آپ نے اس سے ایک لفظ بھی سیکھ لیا تو وہ آپ کا استاد ہے تو اس کے بدلے میں اس کا عدب احترام کرنا آپ پر لازم واجب ہے اس پہ آپ آپ کو نہیں پسند اس کا طریقہ آپ کو بہت برا لگتا ہے آپ خاموش رہیں ہم سکول میں پڑھتے تھے ہمیں بھی بہت سارے تیچر ناپسند تھے بہت مارتے تھے ہر بات بات میں مارنا ڈنڈا تو ایسی ان کے ہاتھ میں پڑھا ہوتا تھا چھوٹی سی گلتی ہو نہیں انہوں نے ہمیں سٹکا دینا انتظار بھی نہیں کرتے تھے یعنی ہم کئی دعا سوچتے تھے کہ یار ایک گلتی تو ماف کی جاتی وہ ایک بھی نہیں چھوڑ دیتے آپ تو خیر کچھ نہیں ہوتا نا ہمارے بھی مطلب کیمسٹری فیزیکس بائیالوجی کی میرے ٹیسٹ ہوتے تھے ہمارے کلاس میں تو بیس میں سے انیس نمبر آنا تو وہ ایک کا بھی دھنڈا پڑھنا کہ یہ کیوں کام آیا ہے ہم نے تو ایسے سٹڈی کیا ہے ہاں الحمدللہ دیکھیں سرکاری سکولوں میں ایسے پڑھے ہیں ہم آپ بھول جائیں پرائیویٹ سکولوں کو گورمنٹ سکول میں میں ایسے پڑھاؤں کہ ایک نمبر کام آیا تو ٹیچر نے مارا ہے لوگ کہہ دیں نہیں سرکاری سکول ایسے تو ویسے تو جیسے سرکاری سکولوں سے آج بھی کوئی اچھا سکول نہیں بہرحال آپ کو پرائیویٹ سکولوں میں ڈرامے بازی تو مل سکتی ہے لیکن عدب احترام نہیں سکھائے جاتا ہوں سو ماضی میں دیکھیں میں کہاں سے نکلا تھا تو ہمیں بہت سارے تیچر ناپسند ہوتی تھے اس کے باوجود کبھی ان کو بھرا بھلا نہیں کہا تھا خموش رہتے تھے پھر ٹھیک ہے اب کیا کریں استاد ہے اب استاد کو کیا آج بھی وہ استاد ہمیں یاد ہیں اور کبھی ان کو بھرا نہیں کہا کبھی ان پر تنقید نہیں تو آپ کو استاد کا طریقہ نہ پسند ہو تو اس پر تنقید نہ کریں خموشی سے چھوڑ کے جائیں بھی مآل سلامہ ہم آپ سے نہیں پڑھ سکتے آپ کی مارہ میں برداشت نہیں ہے آپ کے سخت الفاظ میں برداشت نہیں ہے کوئی بات نہیں ہوتا ہے ہر آدمی کے اپنی دبیت ہوتی ہے سٹوڈنٹ کے بھی اپنی دبیت ہوتی ہے لیکن صبر کے ساتھ خموشی سے ہم واپس وہی سے شروع کرتے ہیں جہاں شروع کرتے ہیں حالانکہ ہر دفعہ ارادہ کر کے آتا ہوں آج میں نے کوئی بات نہیں کرتا پھر بھی کوئی نے کوئی ہو ہی جاتی ہے چلیں بہرحل یہ یہ سٹینڈرڈ بنا لیا ہے عربی زبان کا کہ یہ نون دودھ فا سین ہا اور کاف جب بھی آپ کے سامنے جب آپ ڈکشنی دیکھیں گی یہ اچھا عرب میں یہ ڈکشنی میں یہ چیز نہیں ہے نون عرب کی جتنی ڈکشنیز ہوگی اس میں آپ کو یہ سٹینڈرڈ ملے گا عرب کو بھی یہ سٹینڈرڈ پتا ہے لیکن وہ اس کو استعمال نہیں کرتے وہ کئی اور کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا سو جس فیل کے آگمسا کے طور پر مادہ ہوگا سین جیم دال اس کے نیچے لکھا ہوگا نون اس کا مطلب ہوگا کہ یہ اس اس چپٹر سے آ رہا ہے اس چپٹر کا مطلب ہے ناصرہ ین سورو سو اس کا مطلب ہوگا ہمیں اس سین جیم دال کو اس وزن پر بنانا ہوگا ساجادہ یس جودو سو سین جیم دال کے آگے لکھا ہوگا نون سو آج کے بعد آپ کے لیے وہ جو وزن تھے نا فاؤلا یفعول وغیرہ وہ ختم آج کے اگلے ٹوپکس میں اگلے لیکچرز میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ جی یہ مادہ ہے اور یہ آ رہا ہے سین باب سے یہ آ رہا ہے ہاں باب سے چپٹر سے یہ آ رہا ہے کاف چپٹر سے سو جب آپ کے سامنے نام لیا جائے کہ فا چپٹر تو آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے فتحہ یفتہو آپ کے سامنے نام لیا جائے ہا تو آ جانا چاہیے حاسیبہ یحسیبو آپ کے سامنے نام لیا جائے سین تو آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے سمیہ یسماعو سو اب آپ نے کرنا کیا ہے ان چھے چپٹرز کو ان کے نام سے یاد کرنا ہے کہ نون کا مطلب ہوا نسرائی انسورو داد کا مطلب ہوا دارابا یدریبو اور فا کا مطلب ہوا فاتحا یفتہو سین کا مطلب ہوا سمیہ یسمعو ہا کا مطلب ہوا حاسیبا یحسبو کاف کا مطلب ہوا کاروما یک رومو سو یہ آگئے آپ کے ابواب کے نام سو یہ سسٹر کتنے ابواب ہیں ذرا کنے جی سکس سکس ہیں ویری گولد ماشاءاللہ چھ ابواب ہیں سو اب رہی عرب میں اس کو کیسے لیا جاتا ہے وہ میں آپ کو دکھانے لگا ہوں تو عرب کیا کرتا ہے عرب کی ڈکشنی میں عرب ایک ڈکشنی میں اس طرح سے موجود ہوتا ہے کہ اگر آپ کے آپ مثال کے طور پر ہوگا سین جیم دال اس کے ساتھ یہ یہ تو دائرہ لگا ہوا نا لیکن وہاں پہ کیا ہوتا ہے اس طرح ڈیش کے اوپر زبر اور ڈیش کے اوپر پیش چونکہ یہ یہ جو دائرہ آیا یہ کی بورڈ کی وجہ سے آیا ہے میں ڈیش لا نہیں سکا سو وہاں پہ ڈیش کے اوپر زبر ڈیش کے اوپر پیش کا کیا مطلب ہے یہ کس چیز کی علامت لکھی گئی ہے سر یہ آئین کریمہ کی حرکت ہوگی بیری گوڈ ایکسیلنٹ سبحان اللہ یہ آئین کلمہ کی حرکت لکھی گئی ہے یعنی بتانے کا مقصد پہلا ماضی اور دوسرا مزارے کہ یہ آئین کلمہ پر زبر ہے تو مطلب کیا ہوا کون سا وزن ہے فعالہ ساجادہ اور پیش کے مطلب ہو کیا ہے یفعولو یفعولو تو یہ آئین کلمہ پر پیش ہے یفعولو فعالہ یفعولو ساجادہ یس جودو اس کا وزن ہے سو اس طرح سے پھر علامات لکھی ہوتی ہیں کہ اگر یہ باب دعا سے ہے تو اس کی کیا علامت ہے کہ آئین کلمہ پر زبر ماضی میں اور آئین کلمہ پر زیر مزارے میں یہ ہوتی ہے عربک دکشنری میں موجود اس طرح سے علامات تو انشاءاللہ میں آج ہی آپ کو یہ یاد کروا دوں گا آج آپ کو یاد ہوگا اب ان کو کہتے کیا ہیں ان کو کہتے ہیں ابواب سلاسی مجرد ان کو کیا کہتے ہیں ابواب سلاسی مجرد سلاسی کا مطلب ہوتا ہے چھے ساری تین سلاسی کا مطلب ہوتا ہے تین یعنی یہ چھے ابواب ہیں جن جو تین دیکھ رہے ہیں آپ ایک دو اور تین ماضی کیا ہے ایک دو اور تین پر مشتمل ہیں سو یہ سلاسی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی فیل کے اور ابواب بھی ہیں جن میں ان تین سے زیادہ بھی بات ہوگی ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو انہوں نے فکس کیا ہے تو it's been کہ there are some others also جس میں اس سے زیادہ بھی ہیں بالکل ہیں وہ ہم ایک دو لیکچر کے بعد اسے شروع کر دیں گے کہ یہ تو وہ ہے نا جن میں آپ کے پاس ماضی میں تین مادے ہیں لیکن اس کے علاوہ اور بھی ابواب ہیں جن میں اس سے زیادہ ہیں وہ ہم دیکھیں گے اس کو study کریں گے اس میں جا کر پھر meaning بھی مختلف ہیں اور ان کی understanding بھی مختلف ہے آپ اس کو اور زیادہ enjoy کریں گے انشاءاللہ سو یہ ہے ابواب سلاسی مجرد جی تو سسر امید ہے آپ سب نے یہ چھے ابواب لکھ لی ہوں گے میں آپ کو دس سیکنڈ دیتا ہوں آپ ان چھے ابواب کو دوبارہ لکھ لیں نون نصرہ ینسورو باد داربہ یدربو فا فتحہ یفتہو سین سمیہ یسمعو ہا حاسبہ یحسیبو کاف کاروما یک رومو تو یہ چھے ابواب آپ اپنے پاس ابھی لکھ لیں ابھی کیونکہ اس پہ question answer ہوگا امید کرتا ہوں کہ آپ نے لکھ لیا ہوں گے سو سسٹر یہ کیا لکھا ہوا ہے پڑھیں سین جین ڈال باب نون سے کیا بنے گا سجدہ یس جدو جوڈ اگلا پڑھیں شین کاف را یہ بھی باب نون سے ہے تو شکرہ یشکرو ویری گوڈ اس کو پڑھیں را فا زواد یہ بھی باب نون سے رفا رفا دا یرفوزو ویری گوڈ اوکی میس نیکسٹورڈنٹ تینکیو بہرمار سسٹر جی سر سمیہ آپ آئیے جی جی اگلا پڑھیں یہ کیا ہے ہاتمیم ہاتمہ یہتیمو ہاں جی ہاتمہ یہتیمو شروع شروع میں زبان تھوڑی لڑکھڑاتی ہے زواد کو دیکھ کر نا زارہ با یدریبو بجاتی ہے تو یہ صرف وزن ہے اور ہم نے اصل میں اس کو ایکسپلین کرنا ہاتمہ یہتیمو کتنے باب ہیں سلاسی مجرد کے سسٹر جی سر سکس ہیں کون کون سے ہیں جی سر باب نون دواد فا سین ہا اور کاف اوکے باب سین کا مطلب کیا ہے باب سین کا سمعا یسماعو اور باب کاف کا مطلب کیا ہے کروما یکھرونو اگلا پڑیے کیا ہے یہ ہے سابارا باب یہ بھی باب درابہ سے آگے تو یہ کہا سابارا یسبرو ویری گوڈ آگے پڑیے فا روہا باب سمعا سے سین سے تو یہ جگہ فریحا یف رہو ویری گوڈ اگلا پڑیے فا روہا یہ باب پتہا سے ہے نا پیاس سے ٹھیک ہے تو قرآ یقرآو ویری گوڈ قرآ یقرآو اوکے میننگ دیکھیں میننگ بھی ہمیں پتہ چل جائیں گے اب یہ تھی ہو با آپ کو پتہ چل رہا ہوگا سجدہ کرنا شکر کرنا انکار کرنا روندنا یہ دو نئے ورڈ ہیں آپ کے لئے سو رفضہ یرفض کا مطلب ہوتا ہے انکار کر دینا یعنی آپ نے مجھے کوئی کام کہا تو میں نے انکار کر دیا رفضتو اور اسی لئے جو روافد کہا جاتا ہے آپ نے سنا ہے روافد لفظ نہیں سیر روافد لفظ نہیں سنا آپ نے شیعوں کو کیا کہتے ہیں مجھے نہیں پتا شیعوں کو روافظ کہتے ہیں یہ ان کا فرقہ ہے جس کا نام ہے روافظ روافظ کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنے والے حق کا انکار کرنے والے صحابہ کرام کا انکار کرنے والے خلفہ راشدین کو نہ ماننے والے امہات المومنین کا انکار کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چار میں سے تین بیٹیوں کا انکار کرنے والے کہ آپ کی تین بیٹیاں نہیں تھی نہ ہی وہ ان کو مانتے ہیں تین خلفہ راشدین کا بالکل انکار کر دینے والے کہ ہم ان کو نہیں مانتے تو ان کو کہا گیا روافد یہ روافد ہیں رفض کرتے ہیں انکار کرتے ہیں اس لیے ان کا نام رکھا گیا ہے روافد انکار کرنے والے سبر کرنے والے خوش ہونا کھٹ کھٹانا دروازہ کھٹانا ہوتا ہے نوک کرنا اگلا پڑھے کیا ہے با ایندال باپ کروما سے تو یہ ہو جائے گا با اودا یو اودو اگے روحامیم باپ سمیہ سے یہ ہو جائے گا روحامیم باپ سمیہ سے تو یہ بھی ہو جائے گا اچھا ابھی میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ روافت کے بارے میں جانتی ہیں آپ نے کہا نہیں جانتی آپ تمام سٹوڈنٹس کو یہ بات بتا دوں کہ اپنے علم کی اپنے علم کو چار چاند لگائیے اس کو بہاریں لگائیے اس طرح کی انفرمیشن کا نہ ہونے کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے کل کوئی بھی دھوکہ دے کے چلا جائے گا آپ کو فرقوں کے نام پتہ ہونے چاہیے کہ یہ کون سا فرقہ ہے ان کے عقائد کیا ہیں لوگ بازاو کہتے ہیں یہ فرقہ واریت کیا مطلب فرقہ واریت فرقہ واریت تو اس دن شروع ہو گئی تھی جس دن حق کا انکار کیا گیا تھا ایک ہی فرقہ کامیاب ہے روز خیامت ایک ہی فرقہ کامیاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں سے ہے کہ تیتر یا چوتر فرقہ ہوں گے جن میں سے ایک کامیاب ہوگا وہ کون سے ہوگا یہ نہیں فرمایا کہ تارک جمیل کس فرقے پہ ہوگا تک یہ عثمانی صاحب کس فرقے پہ ہوں گے یہ شیعے کس فرقے پہ ہوں گے وہ علامہ زہیر صاحب کس فرقے پہ ہوں گے سدیس کس پہ ہوگا وما انا علیہ واسحابی اسحابی سبحان اللہ غور کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیاب فرقے کو جوڑ دیا اپنے صحابہ کے ساتھ کہ وہ کامیاب ہوں گے جس پہ میرے صحابہ ہیں جس پہ میرے صحابہ کھڑے رہیں گے اب بتائیے ذرا ان سے ہٹ کے کوئی دردر جائے گا تو اس کا مطلب وہ علاق ہو گیا وہ نکل گیا وہ ناکامی کے راستے پر چل پڑا ہے جس نے صحابہ کا ہی انکار کر دیا تو اس کا مطلب صحابہ کی طرف سے دی گئی سنوتوں کا انکار کر دیا عقائد کا انکار کر دیا قرآن کا انکار کر دیا عقائد کا انکار کر دیا تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے بہت سے فرقیں ہیں جہمیہ ہیں یہاں پہ عرب میں درزی پائے جاتے ہیں درزی کیا ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی چالیس سال سے پہلے نماز ہے ہی نہیں نماز پڑھنی چالیس سال کے بعد ہے اس سے پہلے مر گئے تو آپ جنتی ہیں بس صرف قرآن پڑھو ایسے ایسے فرقیں پڑھیں ہیں اب مجھے اگر علم نہیں ہوگا میں جانتا ہی نہیں ہوگا اور ہم تو پاکستان میں صرف جانتے ہیں بریلوی دیوبندی بغیرہ نہیں یہ فرقیں نہیں ہیں یاد رہے یہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث یہ فرقیں نہیں ہیں یہ فروعی اختلافات کے معاملات ہیں ان میں ٹھیک ہے ان کو فرقہ مت سمجھا کریں یہ ہمارے ٹاپک نہیں ہے لیکن میں آپ کی صرف رہنمائی کے لیے بات کر دوں کہ پاکستان میں جو دیوبندی بریلوی اہل حدیث کا ایشو ہے اس کو چھوڑ دیں یہ فروعی معاملات ہیں مطلب یہ ہے کہ بیسیکلی بیس ایک ہے آگے آگے چیزوں کی ایکسپلینیشن میں تھوڑی تھوڑی گر بڑ ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ بات ایسے ہے وہ کہتے ہیں یہ بات ایسے ہے لیکن یہاں بھی بات وہی درست ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور صحابہ کرام کی صحیح باتوں سے ٹکرائے گی باقی سب جائے گی بٹی کے بالن میں اس کے بعد باقی جو جو فرقہ ہوتا ہے نا جس کو فرقہ کہا جاتا ہے ایک تو ہمارے یہاں علم نہ ہونا بھی بڑی جہالت ہے فرقہ اس کو کہتے ہیں جنہوں نے بنیاد کے اندر درار ڈال دی یعنی بنیادی عقیدے کی دھجیاں بکھیر دی بنیادی عقیدہ کیا ہے بنیادی عقیدہ جس میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر آپ کے آخری نبی ہونے پر ایمان لانا پھر اس کے بعد اس کی جو جزیات ہیں مزید اب مزید جزیات میں صحابہ بھی داخل ہیں یہ بات یاد رہے صحابہ بھی نکل نہیں سکتے ہیں کیونکہ انہی کے ذریعے ہم تقدیم پہنچا ہے اب اس جزیات کی بنیاد کو کوئی اکھیر دے کہ جی میں صحابہ کو نہیں مانتا تو صحابہ کو نہیں ماننے کا مطلب ہے کہ اب وہ جو پانچ نوازیں ہیں وہ بھی نہیں مانے گا کیونکہ صحابہ کو نہ ماننے کا مطلب ہے کہ ان کی باتوں کو بھی بھی نہ ماننا کہ اس کا مطلب وہاں سے جو باتیں نکل ہوئی ہیں وہ سب غلط ہیں وہ ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہم نہیں مانیں گے تو نماز کیسے پڑھیں گے بھائی یہ پانچ نمازوں کی تعداد کے ان جو رکاتیں آئی ہیں یہ جو سجدے کی وضع قیفیت آئی ہے رکو کیسے کرنا ہے ہاتھ کہاں باندھ رہے ہیں صحابہ کو نکالیں تو یہ بات کی درجہ کھڑی ہوگی سو نتیجہ کیا ہوگا ہم راہ راہ سے بھٹک جائیں گے سو یہ وہ جو یہ جیسے شیعہ ہیں یہ درزی ہیں یہ جہمیہ ہیں اور بہت سارے عجیب جیب نام کے فرق یہ ہیں فرقے یہ ہیں وہ فرقے جنہوں نے بنیادی عقائد کے اندر درار ڈال دی اور یہ جس طرح جو پی یہ دین ان کو دین سے نکلا ہوا کہا جاتا ہے یہ سارے خوارج وغیرہ یہ وہ ہیں تو پلیز ذرا اپنی انڈرسٹیننگ کو درست کریں اور اللہ تعالیٰ سے بہت دعا ہے کہ اللہم حدینا الصراط المستقیم یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر رکھنا اس پر جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور آپ کے صحابہ تھے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کامیابی کا وعدہ کن سے کیا ہے ما انا علیہ وآلہ وسلم جس پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ ہوں گے وہ فرقہ کامیاب ہے روز قیامت بس اس پر ڈٹ جائیں کہ جو بھی دین کا عمل ہے علم ہے وہ بات صحابہ سے جڑنی چاہیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورے کا پورا دین ہم تک صحابہ سے پہنچا ہے ہر بات کو صحابی تک پہنچا جائے گا ہاں بھئی صحابہ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے بہت دعا ہے یا اللہ رحم فرما مجھ پر میرے طلباء پر ہم سب پر ہم سب کی رہنمائی فرما یا اللہ کامیابی وہی ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ تھے تو ہمیں یا اللہ اسی راستے پر قائم رکھنا انہی عقائد پر قائم رکھنا انہی باتوں پر قائم رکھنا جن برتمام صحابہ تھے یا اللہ ہمیں ادھر ادھر کی باتوں سے بچانا بدعات سے بچانا شرک سے بچانا ہم پر رحم فرمانا ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں جی تو نیکس ٹوڈنٹ پلیز تذین آئیے جی اسلام علیکم علیکم سلام ورحمت اللہ جی پڑھیں کیا لکھا ہے شافعہ جی آگے کیا لکھا ہوا ہے آگے لکھا ہے زبر اوکے دیکھیں اب آپ کو ماضی دے دیا گیا ہے تو ڈکشنری میں بساوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ماضی لکھا ہوتا ہے اور مزارے کے لیے صرف یہ علامت دے دی جاتی ہے اس علامت کا کیا مطلب ہے اس علامت کا مطلب ہے کہ آئین کلمہ پہ پتہ ہے ویری گوڈ تو کیا بنے گا یشفاو ویری گوڈ ایکسیلنٹ نیکس پڑھیں آبارا اور اس پہ دمہ ہے تو یابورا یابورو یابورو ویری گوڈ آبارا یابورو سو آبارا یابورو کونسا باب بنتا ہے یہ فاں کاف نون کیا یابورو پیش آرہ نا نون نون بنتا ہے ویری گوڈ نون بنتا ہے آگے پڑھئیے تورا کا دمہ ہے تو یت روکو یت روکو یت روکو یہ بھی باب نون ہی بنتا ہے آگے پڑھئیے داہی کا خطہ ہے تو اس کا ہوگا ید ید حکو یاد حکو ویری گوڈ باب سین سے بن گیا اس باب سین سے بن گیا آگے پڑھئیے ہاں مالا کسرہ ہے تو یہ بنے گا سمیہ باب سین سے ہوگا ذرا گوڑ کریں گوڑ کریں کہاں گھڑ بڑھ کر دی آپ نے اچھا کسرہ ہے تو آہین کلمے پہ کسرہ ہے لیکن ماضی دیکھیں نا ماضی گیا ہے وہ بھی تو گوڑ کریں نا ہاں جی جی ہاں مالا جی مزارے کیا بنیں گا یا حمیلو یا حمیلو تو یہ کون سا وزن ہے کون سا باب ہے ہاں باب ہاں پہ ہے پھر غلطی کر دیا آپ نے باب ہاں کا ماضی کیا ہے باب ہاں کا ماضی کیا ہے حسیبہ ہے تو یہ کیا ہے ماضی تو اپنے وہ ہوگا فتحہ ہے چلیں ایک ایک کر کے گن لیتے ہیں آخر میں صحیح آئی جائے گا ذرا فاتحہ کو پڑھیں فاتحہ کا ماضی مضارع کیا ہے فتحہ یا فتحو ہوتا ہے اس پہ تو آپ نے تین اڑا دیئے پیچھے رہے گا تین وہ بھی ایک ایک کر کے گن لیے آخر ہی صحیح ہوگا انشاءاللہ آپ نے لکھے نہیں تھے آپ نے لکھے نہیں تھے جی لکھے میں کہاں میچ کر رہا ہے دارہ بہ دارہ بہ ہے یہ دعاد ہے یدریبو ٹھیک ہے آپ نے چار ماشاءاللہ گنو آکے تو چوتھے پہ آگے آپ نے درست پکڑا دارہ بہ یدریبو باب دعاد سے ہے دیکھیں سین سے تو پانی نہیں رہا سامیہ سامیہ بزن پر ہے پھر آپ نے کہا ہاسی باق اس پر بھی ہے کیا اللہ اگلا پڑھیں را قادر دمہ ہے اس پہ تو یارکودو جی کون سا باب ہے یارکودو باب نون ہے بیری گوڈ اگلا دیکھیں کیا ہے ابھی آیا نہیں آگیا ہوگا سسٹر آپ نے سکرین زوم کی ہوگی لیفٹ سائیڈ پر دیکھیں جی جی سالہ اور اس میں ہیں ماضی میں بھی فتح ہے اور مدارے میں بھی فتح ہے تو یہ ہوگا یس آلو جی سالہ یس آلو جی سالہ یس آلو کس باب سے ہوگا باب فا سے ہوگا باب فا سے ہوگا اگلا پڑھیں آکھالا ماضی میں پتح ہے مدارے میں غمہ ہے تو یہ ہوگا یاکولو ویری گوڈ آکھالا یاکولو آگے پڑھئے باب نونس را خالا یہ تو باب فا سے ہوگیا دونوں فتح ہوگئے تو اگلا پڑھئے را کعبہ کسرہ را کون سے باب سے ہے رکیبہ ہے تو یہ اس میں دونوں اس میں فتح آئے گا تو یہ ہو جائے گا رکیبہ سین والا سین کلمہ آئے گا آگے پڑھیں اس سے آئے گا یہ یکتومو یکتومو باب نونس باب نون آگے پڑھیں راسامہ یہ بھی باب نونسے ہو جائے گا یرسومو یرسومو راسامہ یرسومو گوڈ چھیک ہے جی تو یہ کون سے باب لکھے ہوگا پڑھیں یہ لکھے ہیں باب نون دعا فا سین ہا کاف ویرے گوڈ وکمیس نیکس ستوڈنٹ سائمہ سلاو دین آئیی ہاں جی پڑھیں کیا لکھا ہے سرجہ یس جوڈو جی کون سے باب سے ہے یہ نسروں کے باب سے ہے اوکے نیکس پڑھیں کیا ہے شکار یس شکورو یہ بھی نسروں کے باب سے ہے نوز باب سے آگے پڑھیں زروبہ یس ریبو یہ زروبہ کے باب پڑھئے آگے پڑھیں عروبہ یک روبو عروبہ یک روبو یہ کروم کا کاف باب سے ہے گوڈ اگلا پڑھیں عرآ یک رعو یہ ہے پتہ پا باب سے ہے گوڈ اگلا پڑھیں 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 یک رہو یہ سین باب سے ہے سمیہ اگلا پڑھیں شریب یک ربو یہ بھی سین باب سے ہے گوڈ اگلا پڑھیں رحیم یرحم یہ بھی سین باب سے گوڈ اگلا پڑھیں یہ یہ بھی سین باب سے ہے ویری گوڈ یہ بھی سین باب سے ہے چلیں ما شاء اللہ جی تو ہم نے اسم کا اعراب پڑھا تھا یاد ہے آپ کو جی تو اسم کے اعراب کا کیا مطلب تھا یعنی اسم کے آخری حرف کی حرفت کا بدلنا بدلنا ویری گوڈ اوکے آج ہم فیل کا اعراب پڑھیں گے کیا پڑھیں گے سسٹر فیل کا اعراب فیل کا اعراب پڑھیں گے اس سے پہلے دیکھیں کیا لکھا میں نے فیل ماضی مبنی فیل ماضی مبنی ہے آپ یہ بات ذہن میں رکھنی ہے دیکھیں ہم نے اسم میں پڑھا تھا کہ کچھ ایسے حروف ہوتے ہیں جو اسم کو منصوب کرتے ہیں پھر وہ مجرور کرتے ہیں ایسے ہی تھا نا جی جی تو فیل میں بھی کچھ حروف ایسے ہیں جو فیل میں اعرابی تبدیلیاں لاتے ہیں وہ فیل کے ساتھ مختص ہیں وہ اسم پر نہیں آتے ہیں جو اسم والے ہیں وہ ہم پڑھ چکے ہیں اب ہم فیل والے پڑھیں گے جو فیل کو چینج کرتے ہیں سو آگے بڑھنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ فیل ماضی مبنی ہے مبنی ہونے سے مراد کیا ہوتا ہے سسٹر یعنی اس کے تینوں ہی ہر سیم ہوتے ہیں یعنی اس کے اوپر جو اعرابی تبدیلیاں اعرابی تبدیلیاں ظاہر نہیں ہوں گی سو غزارے کیا ہے دیکھیں کیا لکھا ہے معرب ہے معرب معرب کا مطلب ہوتا ہے جس کے اعراب بدلتے ہیں بدلتا ہے مجارے معرب ہے سو ماضی مبنی ہے مجارے معرب ہے اب دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے اس میں کیا تھا رفع نصب جر ایسے ہی تھا جی رفع نصب جر فیل میں دیکھتے ہیں کیا ہے دیکھیں کیا لکھا ہے مرفو یعنی رفع مرفو جی منصوب یعنی نصب سیم ہو گیا لیکن یہاں جر نہیں ہے کوچھ اور ہے وہ کیا ہے دیکھیں کیا لکھا ہے مجزوم یہاں مجزوم ہوتا ہے فیل مجرور نہیں بلکہ مجزوم ہوتا ہے مجزوم سو فیل بھی تین عربی حالتوں میں پہا جاتا ہے مرفوع منصوب اور مجزوم ابھی تک ہم نے جتنی گردانے کی ہیں وہ کونسی ابھی ماضی مزارے جو پڑھا ہے ہم نے وہ سب مرفوع تھا وہ سب کا سب مرفوع تھا سو دیکھیں یہ مرفوع گردان آپ کے سامنے آگئی یفقلو یفعلانی یفعلونہ سے آخر تک ٹھیک ہے اب ہم نے پڑھنا ہے منصوب اور مجزوم سو ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ ہوتا کیا ہے جب منصوب ہوگی یہ مزارے کی گردان یہ جو جمع مونس والے ہیں اس کو چھوڑ دیں یہ بہت ڈھیٹ ہے یہ نہیں ہلنے والا ٹھیک ہے مونس ویسے ڈھیٹ ہوتی ہیں صدی بات نہیں سمجھتی لوگ جد پیڑ جاتی ہیں یہ نئی ماننے والی کہ کہتی ہیں ہم نے نہیں ماننا پوری عربی ادھر سے ادھر ہو جو ہے تو یہ لگتا ہے پورا سسٹم ہی بلٹن ہی ایسے آ رہا ہے سو جب مزارے مرفوع سے منصوب ہوتا ہے تو نون جن کے آخر میں نون ہے وہ نون کیا ہوگا ڈراؤپ ہو جائے گا کیا ہوگا سسٹر نون ڈراؤپ ہو جائے گا منصوب میں نون ڈراؤپ ہو جائیں گے یہ نون بھی ڈراؤپ ہو جائے گا یہاں پر یہ مان گئی ہے یہ واحد منص ہے لیکن آخر میں جا کے یہ بھی نہیں مانیں گی کہہ کہ نہیں بس جتنی تبدیلی ہونی تھی ہو گئی مزید میں برداشت نہیں کرتی تو منص اتنی سخت ہوتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں بس تبدیلی ہم نے برداشت نہیں کرنی یہاں پر اس کا نون ڈراؤپ ہوگا لیکن مجزوم میں جا کے یہ بھی زد پر اٹک جائے گی سو جن کے آخر میں نون ہے وہ نون ڈراؤپ ہو جائے گا اور جس کے آخر میں پیش ہے وہ زبر سے بدل جائے گا کیا ہوگا سسٹر جس کے آخر میں پیش ہے وہ زبر سے بدل جائے گا وہ زبر سے بدل جائے گا very good very good سو یہ بات یاد رہے کہ ان سے پہلے کچھ نہ کچھ ایسا آئے گا جو ان کو بدلے گا وہ ہم آگے پڑھیں گے لیکن یہ ابھی آپ کو بدلاو میں دکھا رہا ہوں معنی میں کیا تبدیلی ہوگی یہ ابھی ہم آگے پڑھیں گے ان کے معنی میں تبدیلی ہوتی ہے وہ ہم آگے پڑھیں گے اس میں تو ہم نے پڑھا تھا نا معنی میں تبدیلی نہیں ہوتی ایسی ہی تھا نا جی جی یہاں ہوتی ہے کیونکہ یہاں جو آئیں گے تبدیلی کی انہار کا اپنا لفظ اپنا مطلب ہوگا اوکے تو دیکھیں کیا ہوا ذرا پڑھیں ریڈ کلر والا اوکے گوڈ سو سوری میں بتانے میں غلطی کر گیا یہ بھی اس میں منصوب میں چینج نہیں ہوتا یعنی یہ منصوب میں جو یہ تین ہمارے ما شاءاللہ معنیس کے سیگے ہیں یہ تبدیلی قبول نہیں کرتے ٹھیک ہے یہ تبدیلی قبول نہیں کرتے باقی میں تبدیلی ہوگی نون یہاں دیکھیں چاروں کا نون گیا ادھر سے بھی نون گیا اور ایک الف کا اضافہ ہو جاتا ہے ادھر سے بھی نون چلا گیا یہاں پر بھی ایک الف کا اضافہ ہوتا ہے آکین میں کیا ہے وہ زبر میں چینج ہو گیا ٹھیک ہے یہ چینج کسی نہ کسی وجہ سے آئے گی ان کے پیچھے کچھ نہ کچھ ایسا آئے گا جو ان کو بدلے گا اس کو کہتے ہیں فیل مزار منصوب آئیے آپ مجزوم کی طرف چلتے ہیں اس میں کیا ہوگا اس میں یہ ہوگا میں پہلے آپ کو بتا دوں پھر دکھاتا ہوں یہ نون ویسے کے ویسے ڈراؤپ رہیں گے جو ہو گئے مزید اس سے کوئی چینج نہیں آئے گا البتہ یہ جو زبر کھڑی ہے یہ زبر بھی تشریف لے جائے گی تو آپ نے قرآن مجید میں جزم کی علامت پڑھی ہوگی جزم کی علامت کیا ہوتی ہی سسٹرز سکون سکون تو بس ٹھیک ہے یہ جن کے آخر میں زبر لگی ہے یہ سکون اختیار کر جائیں گے ٹھیک ہے یہ سکون اختیار کر جائیں گے اور یہ یہ جو مونس کا واحد کا نون ہے یہ بھی ڈراؤپ ہو جائے گا تو باقی بات جائے گا تفعلی سو ابھی دیکھیں کیا ہے پڑھیں نہیں بلکہ یفعلا یفعلو تفعل تفعلی تفعلی افعل نفعل ویری گوڈ ایکسیلنٹ ہو گیا سو دیکھیں ہم نے یہ جو آپ کو یہ ایک جیسے نظر آ رہے ہیں نا یہ یفعلو تفعلو اور یہ یہ سب کے یہ چاروں یہ دونوں مجسوم اور منصوب میں ایک ایک جیسے نظر آ رہے ہیں سو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان دونوں کے جو جو امپیکٹ کرنے والے حروف ہیں وہ دونوں کے الگ الگ ہیں تو وہ اس سے پہلے لازمی ہوتے ہیں چھپا چھپا نہیں ہوتا بالکل سٹیٹ فورڈ آتے ہیں تو ہمیں آرام سے پتا چل جائے گا یہ مجسوم ہے یا منصوب ہے بغیر کسی پریشانی کے کیونکہ وہ حروف فکس ہیں دیئے وہ کامن نہیں ہے وہ فکس ہیں منصوب کے بالکل الگ ہیں اور مجسوم کے ٹوٹلی الگ ہیں تو آج آپ نے فیل کا اعراب پڑھا اور فیل مزارے جو ہے وہ تین حالتوں میں ہوتا ہے مرفوب منصوب اور مجزوم جبکہ ماضی کیا ہے وہ فیل مبنی ہے مبنی سے مراد کیا ہے کہ ان کے پیچھے یہ حروف آتے تو ہیں لیکن فیل ماضی میں کوئی چینج نہیں ہوتا وہ ویسے کا ویسے رہتا ہے ٹھیک ہے اوکے یہ تو آج ہم نے پڑھ لیا دوسرا ٹاپک آپ ذرا تھوڑی پیکٹس ہو جائے پڑھیں ذرا کیا ہے مادہ نون زور روح اوکے اس سے ذرا مرفوع گردان پڑھیں ینزرو جی پوری گردان پڑھیں اچھا ینزرو ینزرو رانے ینزرو رونہ تمزرو تنزرانی تنزرونہ تنر 겼رہ تنزرو bell تنزرونہ twin تنزرین تندرانی انزرورج ننزرو ago اب اس کو تاہب منصوب کریں تو کیا ہو کرمنصوب پڑھیں موسیقی 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 ہوتا ہے جی جی سر بتائیے جی سر فیلے مدارے منصوب میں جو ہے جو نون والے ہیں ان میں سے جو ہے محسنہ کے نون جو وہ ڈاپ کر دیتے ہیں ہم تو وہ جیسے اگر یفعلانی ہے تو یفعلہ رہ جائے گا اس میں مونس کے چینج نہیں ہوتے یعنی نہ واحد حاضر مونس چینج ہوگا نہ ہی جمع کے مونس کے سے چینج ہوں گے وہ دونوں بیسی رہیں گے تینوں سمجھے اور جو واحد ہیں جیسے یہ ہے یفعلو والے ان کا کیا ہوگا کہ اس میں جو اس کا پیش ہے وہ فتحہ میں بدلنے گے زبر میں جی اور جو جمع کے ہیں مذکر کے ان دونوں میں جو ہیں ان کا نون ڈراب کر دیں گے اور آخر میں لف لگا دیں گے ویری گوڈ ویری گوڈ ایکسیلنٹ اور مجزوم میں کیا ہوگا مجزوم میں سر وہی چینج ہوگا کہ جیسے مونس کے سب مصنع کے سب سرسانے ان کا نون بیسی ڈراب ہو جائے گا تو وہی سیم رہیں گے اسی کی طرح منصوب کی طرح اور جو واحد والے ہیں جیسے جس میں یفعلو ہے تو ان میں جب میں جزم دے دیں گے سکون ہو جائیں گے وہ یفل بن جائے گا ویری گوڈ اگر میں آپ کو کو کہوں کہ ینزورو کو مجزوم کرے تو آپ کیا کریں گی ینزور کر دیں گی اگر میں آپ کو کہوں کہ تنزورونا کو مجزوم کرے تو کیا کریں گی تنزورونا کو جی سر اس کا میں جو ہے وہ کر دوں گی نون ڈراب کر دوں گی تنزورو بھیری گوڈ ایکسیلنٹ ہو گیا اوکے سو یہ جسٹ ایکسیمپلز ہیں آپ نے ان کو فالو کر لینا ہے جی تو ذرا ہم ادھر آتے ہیں پہل پڑھیں ذرا پہلا جملہ کیا ہے وَسَنَّ سَيَّارَتَ هُنَّا کیا ترجمہ ہے وَسَنَّا یہ اس کا ہے مطالب میں بدلنا ٹھیک ہے وَسَنَّا صاحب ان سب نے اپنی گاڑی کو دھویا ٹھیک ہے فائل کیا ہے صاحب اس میں ہُنَّا کی زمین ہے وَیْرِ گُوڈ مفول کیا ہے سَيَّارَتَ هُنَّا پُورا وَیْرِ گُوڈ اور اب اس کا مطلب کہ یہ فیل کون سے باب سے آ رہا ہے باب درابہ سے دوت سے تو ماضی مضارے کیا بنے گا جی صاحب یہ ہو جائے گا درابہ ید ریبو جب میں نے کہا باب ماضی مضارے کیا بنے گا تو وہ ذہاد کا نہیں پوچھا وہ اس کا پوچھا ہے اس کا کیا بنے گا کیس ہے وَسَنَّا ہو جائے گا تو صحیح بن جائے گا مدارے میں بن جائے گا سسٹر میں نے کہا کہ جب مادہ غین سین لام داد سے ہو تو اس کا ماضی مضارے کیا بنے گا جی صحیح سمجھ گئے وَسَلَا يَغْسِلُ وَسَلَا يَغْسِلُ شُکر ہے نیوٹن کا یہ جو قانون تھا آپ نے سمجھ لیا اب غَسَلْنَا کو ذرا مضارے میں چینج کریں جی صاحب غَسَلْنَا يَغْسِلْنَا يَغْسِلْنَا تو کیا ترجمہ کریں گے وہ سب اپنی گاڑی دھو رہی ہیں جی اور اگر میں کہوں سَوْفَ يَغْسِلْنَا سَيَّارَةَ هُنَّا تو کیا مطلب ہوگا وہ سب انقریب اپنی گاڑی دھویں گی اوکے اگر میں اس کو مضارے میں کرنا چاہوں تو میں کیا کروں گا یعنی میں حال میں ترجمہ کرنا چاہ رہا ہوں تو کیا ہم کیا لے کر آوں گا لام بیری گود سو یغْسِلْنَا پر نونِ تشدید آتا ہے تاقید کے لیے نونِ تشدید جی جی صاحب اس میں آتا ہے کیسے آئے گا کیا پڑھیں گے یقْسِلْنَا ہے تو یہ ہو جائے گا یقْسِلْنَا نانی یقْسِلْنَا نِ اگرہ جملہ پڑھیں ترجمہ بتا دیجئے فائل مفہول بتا دیجئے جی صاحب مطلب فائل اس میں ہے البنتو اور قہوتہ اس میں مفہول ہے اور یہ ہو جائے گا لڑکی نے قہوہ پیا گوڈ اب شاریبت یہ باب سے ہے سین تو مجھے ذرا ماضی مزارے بتا دیں جی شاریبہ یش 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 یشربو یشربو ویری گوڈ بتائیے اب یہ شاریبہ تل کو ذرا مزارے میں بدلیں کیسے بدلیں گے جی صاحب شاریبہ تل کو بن جائے گا یہ واہر ہے تو یہ ہوگا تش تشربو ویری گوڈ تشرب البنتو قہواتا اگلا پڑھیں کیا ہے یہ ہوگا شاریب ناہا جی ہم نے اسے پیا مزارے میں بتنا ہے یہ مقال یہ ہوگا آچھا نش 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 اگلا پڑھیں کیا ہے پاہیما دراصل دراصل لغت العربیہ جی پاہیما ان دونوں نے سمجھا ان دونوں نے عربی لغت کا سبق سمجھا گوڈ سو ذرا اس کو چینج کریں مزارے میں پاہیما بن جائے گا یہ باپ سامیہ سے ہے سامیہ سے جی سر یہ اس کا مسنہ کا ہے نا سامیہ یفہیمو تو بن جائے گا سسٹر سامیہ سے ہے فاہیما یفہمو جی سر فاہیما یفہمو تو ساکھا جا یفہمانی یس تو کیا بنیں گا یفہمانی یفہمانی دراصل لغت العربی ہے ان دونوں وہ دونوں عربی کا لغت کا سبق سمجھ رہے ہیں جی اگلا پڑھیں کیا ہے زہبو علی المدرسہ یعنی زہبو میں فائل اس کا ہے ہم کا اور اس میں مفہول نہیں ہے یہ مطلق کے فعل ہیں علی المدرسہ یعنی وہ سب مدرس کی طرف گئے پیچر کی مزارے میں چھیند کریں اندارے میں ہو جائے گا با فتحہ سے ہے تو زہب یفتح 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 یفتحونا استغفراللہ افراللہ 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 جس ہے تو میں ہاں جی سا آتر آتر قبول نادیہ آتر قبول قطارہ جی نادیہ کیا جواب دیں گی آپ آم رقبت القطارہ آہا جی ویسے انہوں نے سوال مزارے میں کیا تھا یعنی کیا آپ گاڑی پر سوار ہو رہی ہیں اگلا جملہ پڑھیں قطبنا قطبنا یعنی ہم نے لکھا جدید مطلب یہ مفہول ہے تو اس کا القلماتی ہے اس میں یعنی جدید قلمات نئے قلمیں ہم نے نئے قلمیں استاد کے سبق میں سے لکھے جی بلکل اب اس کو ذرا مزارے میں چینک کریں قطبنا نک یہ کون سا باب ہیں موبائل کی سکین پولیسی مجھے نظر نہیں اب باب نصرہ سے ٹھیک تو یہ قطبنا میں ہو جائے گا یہ باب نصرہ سے نک 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 تبو نک تبو اگلا جملہ پڑھیں حل حفظت مریم القرآن الكریمہ یوں ہوگا کیا مریم قرآن کریم حفظ کرے گی یہ حفظ کرے گی ہے حفظ کیا حفظت ماضی ماضی مریم نے قرآن کریم حفظ کیا جی سے باب سمیہ سے ہے تو یہ بن جائے باب سامیہ کا مزارے کیا ہوتا ہے جس ماؤ ہوتا ہے سر وہ بس میں پہلے بھی آپ یہ غلطی ریپیٹ کریں بس میں کمپیوز ہو رہی میں انشاءاللہ کوشش کریں حل تحفظو حل تحفظو مریم القرآن الكریمہ اوکے اب آپ نے کرنا کیا ہے آپ کا ہومورک ہے جو ہومورک نہیں کرے گا ماشاءاللہ بسم اللہ کرکن کو گروپ سے بالکل ترمنیٹ کر دیا جائے گا یہ فعل ماضی کو بدلنا ہے آپ نے اس کو فعل ماضی میں بدلنا ہے تمام کو یہ یہ تمام کو یہ والا یہ جملوں کو آپ نے فعل ماضی میں بدلنا ہے ان کا ترجمہ لکھنا ہے اور اس کے فائل اور مفعول کا تعیون کرنا ہے اس میں آپ نے ان تمام کو فعل مضارے کو مجہول میں بدلنا ہے مجہول میں بدلنے کا قائدہ ہم سیکھ چکے ہیں سو یہ آپ نہ صرف اس کو مجہول میں بدلنا ہے بلکہ اس کا ترجمہ بھی لکھنا ہے یہ آپ لوگوں کا ہومورک ہے جو نہیں کرے گا ایک ہفتہ کا ٹائم ہے آپ کے پاس انشاءاللہ اس کو بسم اللہ پڑھ کے ٹرمنیٹ کر دیے جائے گا بہت آپ لوگ نے غیر سنجدہ لے لیا پورے معاملے کو آج ہم نے جو ہے دو مین ٹاپک سٹڈی کیے تھے وہ تھے ابواب السلاسی مجرد اور پھر ہم نے فعل مضارے کا اعراب پڑھا تھا کہ فعل مضارے فعل کا اعراب کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مرفوع منصوب اور مجزوم اس کا طریقہ پڑھا اس کو کیسے بنایا جاتا ہے البتہ وہ کب ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے یہ تھوڑی دیر کی بات ہے یہ ہم بعد میں پڑھیں گے یہ ہو سکتا ہے ایک دو لیکچر کے بعد اس کو ہم سٹڈی کریں سو یہ آج آپ کے سامنے پوری ایک ایک ایکسرسائز بھی ہو گئی آپ کا ماضی کا پریکٹس بھی ہو گئی مضارے کی پریکٹس بھی ہو گئی ابواب کی پریکٹس بھی ہو گئی حمد کیجئے یہ ایک ہم سٹڈی کر رہے ہیں اس کے امید ہے کہ ہم انشاءاللہ قرآن مجید کو اس ان لیکچرز کے فورم بات شروع کر دیں گے رہی مدینہ اور اب ایک کی بات تو اس کی کلاس انشاءاللہ آپ کی تین دن کے بعد ہوگی کیونکہ اس میں ایک ٹوٹلی نیا ٹاپک آ رہا ہے اس لیے میں نے اس کو تھوڑا سا ہولڈ کیا وہ نیا ٹاپک میں آپ کو اسی دن مدینہ آربک کی کلاس کے ساتھ پڑھاؤں گا اور پھر ہم اس دن مدینہ آربک بھی پڑھ لیں گے وہ آپ کا تین دن کے بعد ہوگا انشاءاللہ لیکچر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو جزاق ملہ و خیرہ